بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدكم اخواہ فلیسلم علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے فَإِن حَالَكْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ اگر اس کے بعد یعنی سلام کیا آپ نے کسی سے ملنے کے لیے آپ گئے آپ نے اس کو سلام کیا سلام کرنے کے بعد کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی پتھر ان دونوں کے درمیان حائل ہو جائے آپ نے ملاقات کی سلام کیا اس کے بعد آپ وہاں سے باہر چلے گئے ایک منٹ کے لیے مثال کے طور پر آپ باہر چلے گئے آپ کے اور اس آدمی کے درمیان کوئی دیوار آگئی یعنی آپ کے سامنے وہ نہیں ہے پھر آپ وہاں باہر ایک منٹ کا جو کام تھا آپ نے وہ مکمل کر لیا پھر آپ اندر جا رہے ہیں اسی کے پاس تو کیا کرنا ہے سلام کرنا دوبارہ بھی سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے آپ سلام کر چکے ہیں سلام کرنے کے بعد پھر بیچ میں کوئی دیوار آگئی پردہ آگیا یا آپ اس کمرے سے اٹھ کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور پھر اسی کے پاس آئے چاہے ایک منٹ کے اندر یہ ہوا ہو تب بھی آپ کیا کریں اس کو سلام کریں تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کریں ہر ملاقات پر سلام کریں دعا دے اس کو السلام علیکم اے میرے بھائی تمہارے اوپر اللہ تعالی کی سلامتی ہو دیکھئے اس کو اگر ہم عمل میں لائیں گے تو کتنی دعائیں ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں اور دوسرے ہماری دعا پر جواب دیں گے تو ہم کتنی دعاوں کے مستحق بن جائیں گے اور سلام کرنے پر کتنی نے کیا ہیں السلام علیکم کہا دس نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ کہا بیس نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تیس نے کیا تو آپ نے اگر یہ پورا سینٹنس کہا تو تیس نے کیا آپ کو مل گئی سننے والا اس نے آپ کو جواب دیا وہ بھی اگر اس طرح مکمل جواب دے گا تیس نے کیا ملیں گی تھوڑا کم دے گا تو بیس نے کیا اور کم کرے گا صرف وعلیکم السلام کہہ دے گا تو دس نے کیا پک کے اس کو مل جائیں گی اور ہر بلاقات پر اس طرح کرتے رہیں گے گھر میں آپ گئے سلام کر کے بیٹھ دے باہر کوئی آدمی بلانے آیا آپ کو آپ گھر سے باہر نکل کر آئے اس سے ایک دو منٹ میں بات کر لی پھر آپ گھر میں گئے پھر سلام کریں عن قطادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم بیتا فسلموا على اہلہی حضرت قطادہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ ان سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو کسی کے گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے آپ اپنے گھر جائے وہاں پر بھی سلام کر کے جانا چاہیے وَإِذَا خَرَجْتُمْ اور جب تم گھر سے باہر نکلو جاتے ہوئے سلام کر کے اندر جانا اندر آپ دس منٹ رہے پندرہ منٹ رہے آدھا گھنٹہ بات چیت ہوئی اب وہاں سے آپ واپس لوٹ رہے ہیں تو فَأَوْدِعُوا أَخْلَهُ بِسَلَامُ جب گھر سے نکلو اور جانے لگو تو وِدَعِ سَلَامُ کر کے نکلو الْوِدَعِ سَلَامُ آپ گھر سے جا رہے ہیں اب ان سے رخصت ہو رہے ہیں تو رخصتی کا سلام کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے تو آتے وقت بھی سلام جاتے وقت بھی سلام درمیان میں کوئی پردہ حائل ہو گیا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اٹھ کر کے چلے گئے دوبارہ انہی کے پاس آئے ان کے کمرے میں پھر سلام سلام کی بہت اہمیت ہے سلام کرنا چاہیے جو آدمی جائے وہ سلام کرے اور گھر میں جانے کے بعد جب گھر سے باہر نکلنے لگے جب بھی وہ سلام کرے اور جو بندہ سلام کو سنے گا وہ اس کا جواب دے تو سلام کو عام کرنا چاہیے تعلق اس سے بہت زیادہ بڑھتا ہے اور محبت اس سے پیدا ہوتی ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نسید فرمائے آمین وآخہ ملبی طامعا وجلا ویہتف خاطری وفمی لکا الحمد اتهلت به لما اولیت مني جب بہتا ہے جب بہتا ہے